اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب دعا گو ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے امید ہے کہ آپ کا دروش شریف کا جورنی جو ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہوگا اچھا کچھ لوگوں نے جو ہے مجھے دروش شریف کے لیے کوئسٹنز پوچھے اور میں نے یہ سوچا کہ اس ویڈیو میں ضرور اس کا ذکر کروں گی اچھا بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم سن لیتے ہیں بہت زوک و شوق سے جو ہے وہ دروش شریف پڑھنا بھی شروع کر دی ہے لیکن ایک کانسنٹریشن نہیں بن پاتی یا پھر ایسا ہے کہ بار بار جو ہے وہ وسوسے آتے ہیں خیال ٹوٹ جاتا ہے تو جناب آپ یہ سوچیں کہ آپ دروش شریف پڑھیں ایک بہت اچھا کام جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا آپ بلکل پریشان نہیں ہوگر شروع میں آپ یہ کانسنٹریشن نہیں ہے آپ کو وسوسے آتے ہیں ایکچولی کیا ہے کہ جو بھی چیز صحیح نہیں ہم اسی کو صحیح کرنے کے لیے تو دروش شریف پڑھیں آپ جتنا دروش شریف پڑھتے چلے جائیں گے نا اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کو اپنے اندر چینجز فیل ہونا شروع ہو جائیں گے اپنے کانسنٹریشن کے اندر اپنے عمل کے اندر اپنے خیالات کے اندر آپ یہ سوچیں کہ جیسے آپ اپنی روح کو جو نا وہ وائٹمنز دے رہے ہیں دروش شریف پڑھ کے اور آپ کی روح کمزور تھی اب ڈپینڈنگ آن کے روح کی کمزوری کس لیول کی ہے آپ جتنا پڑھتے چلے جائیں گے جتنی اچھی خوراک دیں گے جتنا اچھا ڈوز اس کو دیں گے اسی طرح سے آپ کی روحانی ترقی ہوتی چلی جائے گی اور آپ خود میں بہت زبردست چینج فیل کریں گے اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر چیز سے واقف ہے ہمارے ہر معاملے سے ہر حالت سے واقف ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں توفیق دی ہے دروش شریف پڑھنے کی تو ایکچلی وہ ہم سے سننا چاہتا ہے اب جتنا زیادہ یقین سے جتنا زیادہ رو کے جتنا گڑ گڑا کے اور جتنا زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ہم دعا مانگے گے اتنا ہی زیادہ اس کا کرم ہم پہ ہوتا چلا جائے گا اور اتنی ہی جلد ہماری دعا کی قبولیت کے اسپاپ بھی پیدا ہوں گے اللہ پر بھروسہ رکھیں آپ کی آسوں سے بھیگیوی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزروا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جائے گا کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دے لہما اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی بہت ہی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے تو کبھی تو ہمیں وہ چیز جلد سمجھ میں آ جاتی ہے اور کبھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے اگر آپ کسی بھی ایسی سیچویشن میں تو آپ دروشری کو کنٹنس پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہوگی اس معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر کھول دے گا آپ کو سمجھا دے گا اور آپ کو کسی سے پوچھنا ہی نہیں پڑے گا اور کسی بھی ایسی سیچویشن میں جہاں آپ کو بہت کنفیوشن ہے تو آپ کنٹنس اللہ سے دروشری پڑھ کے مانگیں یہ دعا کہ یا اللہ پاک اس میں جو بھی حکمت ہے وہ راز آپ میرے اوپر کھول دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی تسلی دے گا کہ آپ کو جس بھی سیچویشن میں آپ ہیں اور جس طرح کی بھی چیزیں آپ فیس کر رہے ہیں آپ کو کسی اور سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسی میں جو ہے وہ ہیپی ہو جائیں گے انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے نا اللہ کی نگاہ میں وہ بہت آسانی ہوتی ہے انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر دیر تھی ہی نہیں اور جو دیر تھی وہ تو سرہ سر خیر تھی جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر میں وہ جو رب العزت ہے نا کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے کہ وہ ناراض ہو دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت اور یہ بات تو آپ دل سے نکالی دو کہ دروشریف آپ خود پڑھتے ہو رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو آپ کا دھیان ہی اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو دروشریف یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراں سے دروشریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی انائت ہے سرسر میرے رب کا ایک کرم ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی ٹائم اپنی جانب موڑ لیتا ہے اور آپ کا دھیان کسی اور طرف جانے نہیں دیتا کیونکہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنے وقت کا بہترین حاصل کریں اور اپنے وقت کو دین اور دنیا کی خیر بنا لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں دروشریف پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو ایکچلی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے ہمارے مسئلے کو حل کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دے دے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لے کہ اس نے آپ کی دعا کو قبول کرنے اب یہاں پر جوئے نا اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کو عزماتا ہے اور اس عزمائش میں جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس صبر کا عجر ہے آپ کی الجنے جوئے نا وہ سلجنا شروع ہو جائیں گی جن جن چیزوں پر آپ کنفیوز ہیں آپ دروشریف پڑھتے چلے جائیں آپ کو حمد بھی آئے گی آپ کا یقین بھی بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کا کیا ایکشن ہونا چاہیے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ جوئے نا وہ آپ کو سکھا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں جب انتظار رکھا ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جوئے اس صبر کی عجر میں جوئے وہ ہمارے انعام کو بہت بڑھا دیتا ہے جو اس نے دینے اس کو بیس سے بیس کرتا چلا جاتا ہے اور ہماری دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی دعا کو بھی بدلنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ دعائیں جوئے ہیں اس میں آپ کی آنسو اور سسکیاں بھی آنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی چاہت کو بڑھا دیتا ہے اس دعا کے لئے اور اس دعا کے مانگنے میں جب آپ دروشریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ یہ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں یہ ایکچلی آپ کا مقدر بدل رہی ہے اور یہ دعائیں صرف ایسا ہی نہیں کہ یہ قبول ہو رہی ہیں بلکہ یہ دعائیں جو ہے یہ آپ کو بھی اللہ کے ہاں مقبول کر رہی ہیں دعا فرمائے دعاوں میں ہم سب ایک دوسرے کو خوب خوب یاد رکھیں گے انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ